اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی فقہ یوٹیوب چینل میں تمام ناظرین کو خوش آمدید این السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام دوستہ حباب خریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ جللہ شانہ سبحانہ وتعالی آپ تمام مسلمان بہن بائیوں کو دین دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے مالہ مال فرمائے ایور آج کی اس مختصر سی ویڈیو کے اندر بدھ اور جمرات کے دن کا ایک نہایتی مختصر سا اور پاورفل مجرب وظیفہ آپ کی خدمت میں آزر ہے ہر جائز مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہر جائز مقصد پورا ہوگا چند سیکنڈز میں آپ کی طبیعت جو ہے وہ بحال ہوگی لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے اللہ کریم کے کرم سے ختم ہوں گے اس وظیفے سے بات منوانا انتہائی آسان ہے اور ہر مقصد کے اندر جائز مقصد کے اندر کمیابی ہوگی تو اس وقرانی فرقانی وجدانی عمل سے انشاءاللہ آپ جو کچھ موں سے نکالیں گے اللہ جللہ شانہ سبحانہ وتعالی آپ کی اس مراد کو اس جائز حاجت کو ضرور پورا فرمائیں گے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا کوئی بھی شرعی مسئلہ ہے حاجت ہے قرض ہے رزق کا معاملہ ہے رشتوں کا معاملہ ہے تو آپ اس کی فضیلت اتنی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے دو دن کا یہ لگتار عمل بدھ اور جمراد کا یہ آپ کی قسمت کو بدل کر رکھ دے گا اس عمل سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہوگی لوگ آپ کی محبت میں آئیں گے آپ سے شفقت کریں گے آپ کی عزت کریں گے اگر آپ کہیں دفتر میں ملازم ہیں کہیں فیکٹری میں ہیں آپ اپنے آقا کے سامنے اپنے مالک کے سامنے جو کچھ بھی کہیں گے اللہ جللہ شانہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے وہ ضرور پورا ہوگا انشاءاللہ دنیا کی ہر جائز مراد آپ کی پوری ہوگی اور اس عمل سے اللہ جللہ شانہ سبحانہ وتعالی آپ کو دنیا جہان کی عزتوں سے شان و شوق و طرفاتوں سے مالا مال فرمائے گا اگر آپ اسلامی فقہ یوٹیوب پہ نہیں ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ دوستوں کو ٹائم پر ملتی رہیں تو جی ہاں چلتے ہیں آج کے اس قرآنی عمل کی طرف بدھ اور جمرات کا دن انتہائی اہم دن ہیں اپنے باوضو عالت میں پاکیزگی کے عالم میں دونوں دن عمل کرنا ہے انشاءاللہ اپنی حاجت خواہش ذہن میں رکھ کر اللہ جللہ شان ہو آپ کی مشکل کو آسان سے آسان فرمائیں گے بدھ والے دن آپ نے اول آخر دود پاک پڑھنا ہے گیارہ گیارہ مرتبہ اور درمیان کے اندر ایک سو ایک مرتبہ آپ نے اللہ السمد کیا لفظ میں بولا ہے اللہ السمد ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے کوشش کریں عصر یا مغرب کی نماز کے بعد اوپن ایریے میں بیٹھ کر عمل کریں مکمل دل جوئی اور توجہ و یکسوئی کے ساتھ اسی طرح جمرات والے دن پھر آپ نے باوضو حالت میں اللہ کریم کی حضور حاضر ہو کر اول آخر دود پاک پڑھنے گیارہ گیارہ مرتبہ اور درمیان کے اندر لم یلد و لم یولد ایک سو ایک مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یعنی کہ بدھ والے دن اللہ السمد ایک سو ایک مرتبہ اور جمرات والے دن لم یلد و لم یولد ایک سو گیارہ مرتبہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ آپ نے پڑھ لینا ہے اگر آپ بدھ کے دن اس عمل کو نہیں کر سکتے نہیں سن سکے ویڈیو کو تو جمرات کے دن آپ یہ دونوں عمل مل کر کر سکتے ہیں اس عمل کی عام اجازت ہے اللہ آپ سب کو دین دنیا کی بھلائیہ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ